یہ دلیت پہلے بھی غلام تھے دلیت اب بھی غلام ہیں برہمن اگر ریپ کرتا ہے بلادکار کچھ بھی کرے وہ دیوتا مانا جائے گا اور تم لوگ مسلمان او بی سی آدھی باسی دلیت تم غلام مانے جاؤ گے جس مٹکے سے آپ نے اس بچے کو پانی نہیں پینے دیا تو یہ سارا سون سماج مجھے بتایا آپ کے چینل سے کیا وہ مٹکہ برہمن بناتے ہیں مٹکہ کون بناتا ہے کمار کون ہوتے ہیں تو کماروں کے بنائے ہوئے مٹکے میں پانی بھر کے پی لوگے لیکن اگر اسی مٹکے پر کوئی دلیت پیچ کرے گا تو تم اس کو ماتا لوگے وہاں پر آپ کی سرکار ہے وہاں تو کانگریس کو مو کھولنا چاہیے نا وہاں تو کاروائی کرنا چاہیے اور یہ پارٹیاں بھول میں ہیں اگر یہ سوچتی ہیں کہ دلیتوں کے بغیر مسلمانوں کے بغیر آدھی باسی کو لیے بغیر یہ ستہ میں آ سکتی ہیں تو یہ ان کی بھول ہے ہم نے تو مسلم سماج کی عورتوں کو سیکیور کر دیا ہم نے تین طلاقوں پر قانون بنا دیا سانیت کا قتل کر رہے ہیں یا کئی دلیتوں کو مار رہے ہیں کئی جوانوں کو مار رہے ہیں کئی کسانوں کو مار رہے ہیں کئی پترکاروں کو مار رہے ہیں کئی مہیلا کو مار رہے ہیں کئی بچوں کو مار رہے ہیں کون سرکشتی ہے بھارت میں دیکھیں یہ سب ایک ڈھونگ چلا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آزادی کا عمرت محصف جو بنایا جا رہا تھا وہ نہ تو دلیتوں کے لیے تھا وہ مسلمانوں کے لیے تھا نہ کسانوں کے لیے نہ جوانوں کے لیے ایک گھوٹالا تھا جو جھنڈے کا سب سے بڑا گھوٹالا ہوا امبانی کو بہت انہوں نے انکم کروا دی ٹوٹل جو جھنڈے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ امبانی کو دیا گیا تھا اب آپ دیکھیں جس بھارت میں ایک بچے کو ایک شکشک دوارا مواب لنچنگ کر کے مار دیا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایجوکیشن کی پہلی مواب لنچنگ بھارت میں وہ بھی ایک ایسے بچے کی اس سے پہلا روہیت بہمولا کا نام تھا نہیں نہیں وہ بچہ نہیں تھا وہ سات آٹھ سال کا بچہ نہیں تھا وہ ایک میچور لڑکا تھا جو پی ایس دی کر رہا تھا یہ بچہ تو اس کو یہی نہیں پتا تھا مر جائے گا یہ تو شکشت دوارا پٹنا تھا اور یہ اس کی اکھیلے کی مواب لنچنگ نہیں ہوئی اس بچے کے ساتھ پوری کلاس مری جو اس کی کلاس میں پڑھتے ہوں گے تمام بچوں کی مواب لنچنگ ہوئی جب بھی وہ کہیں جائیں گے کوئی ٹیچر دوسرا ٹیچر ان کو ڈانتے گا تو ان کو یہی لگے گا کہ آج ہم مارے جائیں گے سب ان لوگوں کی مانسکتہ ہمیں صدار آئے گا نہیں آئے گا بلکل بھی نہیں آئے گا یہ دلیت پہلے بھی غلام تھے دلیت اب بھی غلام ہیں سب سے بڑا جو ان کو ایک مروڑے اٹھ رہے ہیں وہ اس لئے اٹھ رہے ہیں کہ جو دیش کا سمیدان دیا ہے وہ بھی امراؤں بیٹھ کر نے دیا یہ تارہ کا سارہ سمیدان بدلنے کی جو تیاری ہے یہی وجہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم پہ اتنا ڈار اتنا خوف اتنا ڈراما کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ ڈر کی وجہ سے سکول نہ جائے یا آپ ہی اپنے بچوں کو سکول نہ چھوڑ کر آئے جس مٹکے سے آپ نے اس بچے کو پانی نہیں پینے دیا تو یہ سارا سون سماج مجھے بتائے آپ کے چینل سے کیا وہ مٹکہ برہمن بناتے ہیں مٹکہ کون بناتا ہے کمار کون ہوتے ہیں تو کماروں کے بنائے ہوئے مٹکے میں پانی بھر کے پی لوگے لیکن اگر اسی مٹکے پر کوئی دلیت پیچ کرے گا تو تم اس کو ماتا لوگے مان سکتا تو ان کی خراب ہے لوگ کہتے ہیں بید باپ ختم ہو گیا دیش سے آر اکشن ختم کر دینا چاہیے کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ تو جملہ جیوی جملہ پھیک کر چلے جاتے ہیں وصر جیوی بن کے کچھ بھی کہہ دو کچھ نہیں ہے لیکن کاسٹیزم ہے اگر کاسٹیزم نہیں ہے میں کہتیو پورے بھارت میں صرف ایک ایسا گاؤں بسا کر دکھائے رسے اور بی جی پی جہاں پر آپ بیٹیاں لے اور بیٹیاں دیں صرف ایک گاؤں پورے بھارت کو نہیں کہہ دیں ایک گاؤں مجھے آپ موڈل سٹ کر کے دکھا دیں جہاں دلیتوں کی بیٹیاں پندتوں کے گھر میں ٹھاکوروں کے گھر میں سوان سماس کے گھر میں جائیں بھارت کو ہندو راشت بنا رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دلیت سماج کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا آپ غلاموں غلامی کرو پڑھنے کا کہہ رہے کہ پڑھنے لکھنے کا عدی کار صرف برامنوں کے پاس ہے سوان جاتی کے پاس ہے دلیت سماج یا اوویسی سماج یا شودر سماج اگر اسکول کی طرف جائے گا کالیج کی طرف جائے گا تو آپ کو اسی طرح مرا جائے گا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر راج میں ہوتی ہے تو آپ اپنے کالے کالر کو سفید کر لیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موب لنچنگ سب کی سٹیٹ میں فیشن بن گیا تو یہ فیشن آپ کے ہاں بھی چلے گا کیوں چلے گا بلکل بھی نہیں دینا چاہیے ان کو تو یہ نہیں پتا یہ غلط بات ہے اگر آپ اس طرح ایک بچے کی موت کو یہ کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر راج میں یہ ہوتا ہے تو اس سے بڑی شرم کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی وہاں تو کانگریس کے سرکار ہے راہستان میں ابھی آپ کانگریس کو دے دیکھیں پوری کانگریس جو ہے وہ چھٹکا لے رہی ہے کرنٹارہ لیکن کانگریس کی شد بہت نصیبی ہے کہ کانگریس میں کاری کرتا نہیں ہے کانگریس میں دو ہی کاری کرتا ہے سنی 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 ایک کا نام ہے راہول گاندی ایک کا نام ہے پریانکا گاندی اس کے علاوہ سارے جتنے بھی کاری کرتا وہ اپنا کو منطری سے کم نہیں سمجھتے منسٹر سے کم نہیں سمجھتے اپنا کو لیڈر سے کم نہیں سمجھتے تو یہ دو بہن بھائی جو ہیں یہ پارٹی میں کرنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں کئی ڈندے کھا رہے ہوتے ہیں کئی پروٹس کر رہے ہوتے ہیں یوپی میں تو دلیتوں کو نیایت دلاتے ہیں لیکن راہستان میں نیای نہیں دلاتے ہیں جہاں موچ رکھنے پر بھی ہتیا کر دی جاتی ہیں بلکل غلط ہے جہاں پر آپ کی سرکار ہے وہاں تو کانگریس کو مو کھولنا چاہیے وہاں تو کاروائی کرنا چاہیے اور یہ پارٹیاں بھول میں ہیں اگر یہ سوچتی ہیں کہ دلیتوں کے بغیر مسلمانوں کے بغیر آدھی باسی کو لیے بغیر یہ ستہ میں آ سکتی ہیں تو یہ ان کی بھول ہے کیونکہ بھارت میں اگر آپ ستہ میں آئیں گے صحیح طریقے سے لوٹ کھا سوٹ کر نہیں ایویا میں گھٹالوں سے نہیں تو اگر آپ صحیح طریقے سے بھارت کو لے کر چلیں گے تو آپ کو دلیت سماج کو او بیسی سماج کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا امریک کال چلنا ہے دیس میں امریک محصم منا جارہا ہے پچھپتر ورس ہو گئے آپ دلیت پانی بھی نہیں پی سکتے ڈٹھ نہیں کر سکتا گڑے کو نہیں تو اگر یہ دیکھنا امریک محصم کے نام پہ اسی دن بچے کو مار دیا گیا کوئی اس کی سنوائی نہیں ہو رہی نہیں تو آپ نے تو ملت جو اب جب علاج کے دور اسے نیوز کو چھپا کر تو رکھا نا جب وہ نیوز سرکو لیٹ ہوئی جب ہی سے تو ڈراما ہو رہا ہے جب ہی سے سارے پروٹیس چل لیں اور یہ سرکار کانوں میں انگلی دے کر بیٹھی بھی ہے اور آپ ہی دیکھیں جب آزادی کا امریک محصم بننا تھا جب محلاؤ کے سمان کی بات ہو رہی تھی تو گجرات میں ایک محلاؤ پھر اس کے بلاتکاریوں کو چھوڑا جا رہا تھا اور پھر وہ کونسی محلاؤں ہیں تھی جن محلاؤ کے بارے موڈی جی بات کرتے ہیں کہ مجھے محلاؤ کے سمان پہ ہوتا ہے محلاؤ کی اسی دی پر ان کو پروگلم ہو رہی تھی درد ہو رہا تھا نا گھڑیالی آنسو باہر رہے تھے اور اسی وقت گجرات کے قاتلوں کو اور ریپسٹو کو چھوڑا جا رہا تھا یا تو آپ یہ کہیے کہ جو آپ تین طلاقوں میں لیور پین لے لے کر پورا سماج کھڑا ہوتا تھا ہائے ہائے ہم نے تو مسلم سماج کی عورتوں کو سیکیور کر دیا ہائے ہائے ہم نے تین طلاقوں پر قانون بنا دیا تو موڈی جی آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کی پارٹی ڈیسائیڈ کریں کہ گجرات کے دنگوں میں جو آپ نے بلقیس کے ساتھ ہوا تھا وہاں پر بی جے پی کے دورہ تو کیا بلقیس مسلمان نہیں ہیں یا بلقیس عورت نہیں ہیں ایک سمیتی بنائی گئی جس میں چار بی جے پی کے نیتاؤں کو شامل کرا گیا اور دوسری بات یہ کہا گیا خود وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ برہمن تھے ان کے سنسکار اچھے تھے تو اس لئے ان کو چھوڑا جاتا ہے یعنی یہ اسی والی آگئے منوسمیرتی پر کہ برہمن اگر ریپ کرتا ہے بلادکار کچھ بھی کرے وہ دیوتا مانا جائے گا اور تم لوگ مسلمان او بی سی آدھی باسی دلیت تم غلام مانے جاؤ گے تو کس طرف جا رہا ہے دیش تو دیش تو کس طرف جا رہا ہے شاہی کی طرف جا رہا ہے ڈنڈا شاہی کی طرف جا رہا ہے ٹھوک تندر کی طرف جا رہا ہے سمیدان تو ہے نہیں تو رام راجی ہوگا تو رام نے بھی کونسا ایسا راجی کہتا رام تو وہ تھے جو رام سیاست کو لات مار کر منباز گئے تھے سیاست میں رہنے کے لیے دلیتوں کو مسلمانوں کو آدھی باسیوں کو کسانوں کو جوانوں کو پترکاروں کو نہیں مار رہے تھے رام نے تیاک کراتا سیاست کا اور یہ سیاست کے لوگی یہ انسانیت کا ختل کر رہے ہیں یہ کئی دلیتوں کو مار رہے ہیں کئی جوانوں کو مار رہے ہیں کئی کسانوں کو مار رہے ہیں کئی پترکاروں کو مار رہے ہیں کئی مہیلہ کو مار رہے ہیں کئی بچوں کو مار رہے ہیں کون سرکشت ہے بھارت میں بتائیں آپ ایک چیز ایک بندے کا نام بتائیں کہ وہ سورکشی دے یہاں پر ڈر لگتا ہے واقعی سب کو یہاں پر کہ کس کے ساتھ کا کیا ہنہونی ہو جائے کون آرسس کا آدمی آپ کو مار دے کون بی جے پی کا ٹھیک رہا پھول کر آپ کو مار ان کے نیتا تو آرام سے گئے رہے ہیں ہم پانچ پچ ماریں گے ہم دددس ماریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تو کونسی پولی تک سبھی گھوڑی چڑھنے پر دلیتوں کے ساتھ اتکچار ہوتا دلیتوں کی تو پھر بہت اچھی یونیٹی ہے یہی یونیٹی اگر مسلمانوں میں بھی بن جائے مسلمان بھی ایک جوٹ ہو جائے اور دلیت اور مسلمان ایک آ جائیں تو آپ دیکھیں ستہ پریورتن ہوگا